اگر آپ کو بھانا ہے شادیوں والا متنجن جو کہ وہ بہت کلر فول تھا لذیذ تھا جلدے جلد تیار ہو جائیں اور چلے جائیں شادی پر اور مزے سے انجوائی کر لیں شادیوں والا زیادہ تو اگر آپ کو میری طرح کسی نے انوائٹ نہیں کیا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے آئیں ہم گھر بناتے ہیں اور ٹرائے کرتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ ہم نے سہی متنجن ویسا تیار کیا جو کہ بہت ہی بنانا آسان تھا بہت چھٹ پڑسا اور آسان سی ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہر خان اور آپ کو ویلکم گہتے ہیں سہر فورن و لاغز میں آج کی ریزمی میں میں استعمال کر رہی ہوں دیسی کی کا آپ جائیں تو آئل یا پھر دوسرا کی بھی استعمال کر دیتے ہیں لیکن دیسی کی سے اس کی خوشبو اور اس کا فلیور بہت ہی زبردست ہو جائے گا جیسے ہی تھوڑ سے گرم ہو جائے گا یہاں پہ میں نے تین سے چار سبز علیچیں کھول کے ڈال دیا جو کہ اپنی خوشبو جو ہے اس میں اچھ سے کر دیں گی جیسے ہی تھوڑا چی کوک ہو گئی اور یہاں پہ میں نے چینی کا استعمال کیا ہے شوگر کی قوانٹی کا حساب آپ نے اس ط اس میں 700 گرام لازمی شگر کا استعمال کرنا ہے یا پھر آپ 500 گرام اگر آپ ہلکا میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کب دودھ کا استعمال کیا ہے دودھ اس کی صافتنس کو بڑھائے گا جو آپ رائز تیار کر رہے ہیں بہت زیادہ صافت تیار ہوں گے اور بہت زیادہ لزیز تیار ہوں گے یہاں پہ آپ پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ میرے کہنے پہ دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ لزیز متنجن آپ کا تیار ہونے والا ہے تو جی جیسی اس کو آپ کوک کر رہے ہیں میڈیم ڈو لو فلیم پہ میں نے اس کو کوک کیا تھا پانچ میٹ کے لیے اس کو اچھے سے کوک کرنا ہے اور جیسے ہی بہت زبادست سے کوک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ بابلز بننا سٹارٹ ہوں گے تو یہ دیکھیں کوک ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے جب یہ اچھے کوک ہوگا تو بہت زیادہ بابلز بنا سٹارٹ ہو جائیں گے تب تک اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر ویڈ سلسل ہم ہلاتے رہیں گے اور یہ میڈیم فلیم پہ کوک ہو رہا ہے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ تک کوک کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس سے چیک کرنا ہے چیک ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو ہم نے اس میں شگر وغیر ایٹ کی ہے تو اس کا جو یہ مٹھاس ہم تیار کر رہے ہیں یہ بلکل اچھے طریقے سے کوک ہو چکی ہے یہ نہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ چیک کریں گے جب آپ کو بلکل اچھا سا چپ چپا فل فیل ہوگا تو آپ کا یہ تیار ہو جائے گا آپ کو بہت زیادہ پکا کر اس کی ب بعض وقت ہم اس کی جب اس کا شیرہ تیار کرتے ہیں تو ہم اس کو تار کی طرح اس کو تیار کر لیتے ہیں تو اسے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اس میں رائس کو ایٹ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے تیار نہیں ہوتے یہاں پہ میں نے ابلیوے چاوال کا استعمال کیا ہے اور کیونکہ میں نے پہلے بوائل کر کے رکھ لیے تھے اس کو میں کر دوں گی اچھے سے میکس میکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً پانس سے سات منٹ کے لیے اس میں کوک کرنا ہے یہ جیسے یہ کوک ہو رہا ہے دوسر اسے سائیڈ پر میں نے تقریباً ہاف لیٹ کے ایکویل رائس جو ہیں وہ سائیڈ پر رکھ لیا اور وہ میں دکھاتی ہوں کہ ان کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے اس کو کر لینا ہے اچھے سے میکس تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ ہر طرح بیلنس ہو جائے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ابھی اس میں اتنا یہ پانی ہے اور یہ اچھے طریقے سے اس میں کوک ہو جائے گا جو رائس میں نے نکال کے رکھے تھے اس کو میں نے تین پوشنز میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اور اس میں میں تینوں کلرز ایڈ کروں گی کل اور ساتھ ہی تھوڑا سا اس میں میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے ایکویل یہاں پر میں اس میں دودھ ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد بہت ہی زبردستہ کلر اس کا تیار ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں لیکوڈ کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو آپ لیکوڈ کو بنا کر رکھ سکتے ہیں دودھ میں کلر کو مکس کریں اور آپ جو اپنے رائس برتن میں رکھا ہوا ہے اس کے اندر جگہ جگہ پر آپ کلر کا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو تینوں کلرز کو الگ الگ تیار کیا ہے تاکہ جس طریقے کا میں ریزلٹ چاہتی ہوں میرا اس طریقے سے تیار ہو جائے تو اگر آپ کو بالکل اسی طریقے سے تیار کرنا ہے تو آپ اپنے کلرز کو اسی طریقے سے مکس کیجئے گا تاکہ آپ کو ایک ایک دانہ الگ کلر کا ملے اور بہت ہی خوبصورت سی لک آئے یہ دیکھیں ریڈ گرین اور ییلو کلر جو ہیں یہ میرے ریڈی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ میں اس میں جو استعمال کروں گ اسے میں کشم میش خوبرا اور پاڈام کا استعمال کروں گے اس کے ساتھ میں اس میں مٹھائی کا بھی استعمال کرنے والے ہوں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں کلک انت کا استعمال کر سکتے ہیں اگر کلک انت کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی فلیور آپ کا بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو یہ تینوں کلرز کے رائز جو ہیں اس طریقے سے پورشن کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں میوے بھی ڈال دوں گی اور مٹھائی بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا آپ کی جو رائے ہوتی ہے بہت ہی ویلیویبل ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بادام کشمیش اور خوبرا بھی چاہیں تو اسے اور چھوٹے فیس بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو فل بی ایڈ کر سکتے ہیں اگر اس کا سائز آپ کو چھوٹا ویلیبل ہو تو آپ اس کو فل رکھیں کیونکہ مجھے وہ ملے نہیں تھے تو میں نے اس لئے ان کو ہاف فیس میں کٹنگ کیا اور اس طریقے سے میں نے اس میں لگا دیا اس طریقے سے لگا دینے کے بعد میں اس کو تقریباً پانس سات منٹ کے لئے دم پر رکھوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں جیسے ہی دم کو میں کھوروں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی تھی اور بہت ہی خوبصورت سا اس کا کلر تھا اور ایک ایک دانہ جو ہے اس کا فلیور فل ہے بہت ہی سوف تیار ہوا ہے اور اگر آپ اس کو تیار کریں گے تو آپ کو یا آپ کی فیملی کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہ اچھے سے کر لیں میکس اور میکس کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے ہی زبردست یہ ماشاءاللہ رائس جو ہے وہ تیار ہوئے تو آپ کو بسی شادی پہ جانے کی ضرورت نہیں آپ اس کو گھر بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی 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 دیجئے گا تھنکس فر ووچنگ اللہ حافظ موسیقی